اسلام علیکم آج ہم اسم نقرہ کی اقسام کے منطلق پڑھیں گے اسم نقرہ کی کئی اقسام ہیں جیسا کہ اسم آلہ اسم سوت اسم تصغیر جسے اسم مصغربی کہا جاتا ہے اسم مکبر اسم ظرف اسم صفت اسم آلہ یہاں آپ دیکھیں ہمارے پاس کچھ آلات دکھائے گئے جیسا کہ چھری ہے ہمارے پاس کینچی ہے اور کچھ اور آلاتیاں دبے کے اندر رکھے ہوئے ہیں وہ اسم نقرہ ہے جو کسی اوزار یا ہتھیار کو ظاہر کرے جیسے یہاں کینچی ہے اور مزید ہتھیار دکھائے گئے ہیں جیسے چاکو کینچی چھری بندوق اسم سوت آواز کو کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کی آواز جیسے یہاں سپیکر کی آواز ہے یا مائک کی آواز ہے تو کوئی بھی آواز جو ہے وہ اسم سوت کہلاتی ہے وہ اسم نقرہ ہے جو کسی آواز کو ظاہر کرے جیسے کہ یہاں باجے کی آواز ہے ٹیلی فون کی آواز ہے جیسے سائنس آئے ہوا کی آواز ہوتی ہے کائن کائن کبھے کی آواز ٹن ٹن گھنٹی کی آواز وغیرہ جیسے یہاں پرندے کی آواز دکھائی گئی ہے اس میں تصویر چھوٹی چیز کو کہتے ہیں جیسے یہاں بغیچہ دکھایا گیا ہے وہ اسم نقرہ ہے جو کسی چیز کا چھوٹا پن ظاہر کرے جیسے یہاں چمچ دکھایا گیا ہے چھوٹی چیزیں جیسے دیکچی بغیچہ بچوں گھڑا وغیرہ یہاں پلی دکھائی گئی ہے اس شخص نے پگڑی پہنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ اس میں مسغر کہلاتی ہیں اسغر سے چھوٹی چیز کو کہا جاتا ہے اسم مکبر بڑی چیز کو کہا جاتا ہے وہاں ہم نے بغیچہ دیکھا چھوٹی چیز تھی یہاں باغ ہے یہ بڑی چیز ہے اب وہ اسم نقرہ ہے جو کسی چیز کا بڑا پن ظاہر کرے جیسے یہاں بادشاہ دکھایا گیا ہے مہراجہ دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے جیسے شہنشاہ، شاسوار، پگڑ، مہراجہ، مہرانی وغیرہ پگڑی چھوٹی ہوتی ہے پگڑ بڑے ہوتا ہے اسم ظرف اسم ظرف وہ اسم نقرہ ہے جس سے کوئی وقت یا جگہ کو ظاہر کرنا مقصود ہو جیسے یہاں سورج دکھایا گیا وقت کو ظاہر کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح فیصل مسجد جگہ کو ظاہر کر رہی ہے جیسے مسجد سٹیشن صبح، شام، آج، کل، سڑک، دربار، ملت، سیکنڈ، گھنٹہ، سال، صدی وغیرہ اسم ظرف کی دو مشہور اقسام ہیں ظرف زمان، ظرف مقام ظرف مقام ظاہر مقام جگہ ظاہر کر رہی ہے وہ اسم نقرہ ہے جو کسی جگہ کو ظاہر کر رہی ہے جیسے مسجد، گھر، سٹیشن، عیدگا، کتب کھانا، ڈاکھ، گھر وغیرہ ظرف زمان دیکھیں وقت کو ظاہر کر رہی ہے زمانے کو وہ اسم نقرہ ہے جو کسی وقت یا زمانے کو ظاہر کریں یہاں دیکھیں رات دکھائی گئی ہے اور پھر اگلی تصویر میں اسی جگہ دن دکھایا گیا ہے جیسے صبح، شام، دن، رات، مہینے، سال، سیکنڈ، منٹ، صدی وغیرہ اسم سفت کسی چیز کی اچھائی یا برائی یا اس کی کوئی بھی خوبصورتی، بدصورتی ظاہر کرتی ہے جیسے یہاں بلتا ہوا پانی ہے گرم پانی یہ خصوصیت اس پانی کے وہ اسم نقرہ ہے جو کسی شخص یا چیز کی خصوصیت یا کسی شخص یا چیز کے اچھے اور برے وصف کو ظاہر کرے جیسے ٹھنڈا، گرم، سرخ، بہادر، بوزیل، مہنتی وغیرہ یہاں دیکھیں باکس آپ کو سرخ دکھایا گیا اور پانی ٹھنڈا شربت دکھایا گیا تو آج ہم نے اسم نقرہ کی اقسام پڑھی ہیں اور ان کو اچھی طرح سے سمجھیں ٹھیک ہے، ٹھینک یو موسیقی